نمسکار میں بیسال اکبار فیر صاحب سبی کا سواگت ہے مدے پہے اسے پہلے ایک چیز کلیر کر دوں کہ میں کسی بھی چینل پر جا کر کمنٹ نہیں کرتا سوامی امریدانن جی کے چینل پر کبھی کبھی سلا جاتا ہوں تو جیسا کل ہوا میرے نام سے کسی نے فیرزی آئیڈی بنا رکھی ہے اور وہ الٹی سی دیواتے لکھ رہا تھا وہ دوسری چینل اوپر بھی جا کر یہ کام کرتا ہوگا لیکن میں یہ کام نہیں کرتا تو اسی کو آوائیڈ کریں فیس بک پر بھی میرے نام سے کئی فرضی آئیڈی بن رکھ گیا جس کے اوپر آپ دھیان دیں میرا فیس بک پر ایک پیز ہے جس کا میں بہت کم ہی استعمال کرتا ہوں تو اس طرح ہی کتیبیتیز جہاں بھی دکھے اس کو ریپورٹ کریں یا پھر اندیکھا کر دیں تو مدے پر آتے ہیں کنیہ لال کی ہتیہ کے بعد ان کے ہتیہ کے تار از میرے درگاہ سے زور ہے اس کے بعد بائیکارٹ کے ٹرین چلنے لگے اور یہ ٹرین چلاتے تھے بی جی بی آئی ٹی سیل والے اور ہندووں سے پوچھتے تھے اور ہندووں کو نیچہ دکھاتے تھے کہ بے سرمو سرم سے ڈوم مرو کیا تمہارے باپ دادا وہاں گڑے ہوئے ہیں جو جا کر تم چادر چڑھا رہے ہو لیکن کیا ہوتا ہے کہ جو قانون بناتا ہے اس کے اوپر بھلا کہاں لاغو ہوتا ہے ایسا ہی ہوا نند گپال گپتہ نندی جو کی یوگی سرگار میں منتری ہیں ان کو مزار سے اتنا لگا عمر پڑا جو خود کو سفی درگاہ جانے سے روک نہیں پائے سیکھ سلم چستی درگاہ فتحور سکری جا کر وہاں انہوں نے مطھا ٹیٹ لیا تو یہ جو آئی ٹی سیل والے ہیں یہ قانون تو بناتے ہیں جو کہ عام ہندووں کے لئے ہوتا ہے ان کے نیتاؤں کے اوپر وہ لاغو نہیں ہوتا بھلا کیسے لگ ہوگا اب انہوں نے قانون بنایا اور انہی کے نیتاؤں اس کو فالو کرے تو پھر تو اس قانون کا بھی اپمان ہو جائے گا حالانکہ کوئی عدیقاری قانون نہیں ہے لیکن سوسل میڈیا کا ان کا قانون ہے کہ اگر کوئی بھی ہندو یا بولیوڈ ابھی نیتاؤں دیکھ جائے کسی بھی درگاہ کا تو پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ مطرو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اس کا بائیکارٹ کرے لیکن نند گپال گپتہ نندی کے اوپر کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا ان کے بائیکارٹ کی تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے وہ چڑھاتے ہیں چڑھاتے ہیں اب نند گپال گپتہ کیوں نہ کرے آج بی جی پی میں ہر کسی کے پریڑنا سروت ہے نرندر مودی اب نرندر مودی جب وہاں چادر بھی زواتے ہیں تو یہ مندری ہیں وہ بھی راج جیستر کے مندری ہیں تو کیا ان کا دائی تو نہیں بنتا ہے کہ سیدھے جا کر متھا ٹیک لیں مندت مانگ لیں ہو سکتا ہے کہ وہ صوفی کی وجہ سے ہی آج یہ مندری بنے بیٹھے ہو اب یہ تو کسی کے آستھا کا سوال کسی کے آستھا کے اوپر سوال نہیں کیا جا سکتا لیکن آئی ٹی سیل کے پاس اس کا کونپی ریٹ ہے وہ کسی کے بھی آستھا کا مزاک اڑا سکتے ہیں جو باقی ہندو نند گپال گپتہ کی طرح ہوتا ہے تو انہوں نے جا کر متھا تو ٹیک لیا اب ابھی کاموڑ یادرہ چل رہی ہے کاموڑ یادرہ کو نماز سے جوڑنے کی ہور چل پڑی ہے اب اس میں کئی جگہ التکیہ بھی ہو رہا ہے کرائے بھی جا رہا ہے کئی جگہ انہیں یادرہ کرنے سے روکا بھی جا رہا ہے التکیہ کا پرچار پرچار ہر جگہ ہو رہا ہے جیسا کہ ایک وہ مصرف علی کر گئے تھا بلڈوجر پر چڑ گیا تھا موسیقی وہ کس لیے پھول برسانے کی ہے تو وہی دوسری طرف مراد آباد کے ابراہیم پرگاؤں کا معاملہ ہے وہاں خاتنوں نے راستے میں خات لگا دی اور اڑ گئی کی انہیں نہیں جانے دیں گے بعد میں پولیس کو آنا پڑا بھاری مزکت کے بعد کاموڑ یادرہ وہاں سے آگے بڑا ان کا آروب تھا کہ انہوں نے نیا راستہ چھنا ہے اس سے پہلے کبھی یہاں سے کاموڑ یادرہ نہیں نکلی وہی مسلم ایریہ جہاں بہولتا ہے اس راستے سے آپ نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں بھارت کے قانون جلتا ہی نہیں ہے باقی جہاں ہندو زیادہ سنکیہ میں راتے ہیں وہ تو سب کا ہے وہاں کوئی کچھ بھی کر لے لیکن جہاں ان کی بہولتا ہے وہاں سے آپ کاموڑ یادرہ کیسے نکال سکتا ہے اب جو کاموڑ یادرہ کے دوران کئی جگہ پس برسہ ہو رہا ہے اس کو لے کر برکھا دکھ سے رہا نہیں گیا برکھا دکھ کی جو بیدنا سامنے آئی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کا ہنڈر پرسنٹ ایسٹرائک ریٹ ہے جو ان کے ساتھ پوٹو گھچا لیتا ہے اس کا اگلی بار بھی دائی تیہ ہو جاتا ہے اب انہوں نے نماز کی طلنا کاموڑ یادرہ سے کر دی کین نماز کرنے کے دوران لوگوں کو روکا جاتا ہے اور کاموڑ یادرہ کے دوران پس برسہ پرسہ آسن کی طرف سے کیا جاتا ہے یہ پکس پات پون رویہ ہے میں کھلے میں کسی بھی دھارمی کائیوزن کا پکس دھر نہیں ہوں اب نماز جو ہوتا ہے وہاں زمین گھیرا جاتا ہے پورے سال ہوتا ہے لیکن کاموڑ یادرہ سال میں ایک بار ہوتی ہے کہیں کوئی زمین نہیں گھیرتا اور قبضے کے نیتی سے نہیں سردھا کے نیتی سے کی جاتی ہے لیکن یہ دیکھ برخادت سے رہا نہیں گیا کہ کہیں کہیں ان کے اوپر پس برسہ ہو رہی ہے اور نمازیوں کو کھلے میں نماز کرنے سے روکا جا رہا ان کی یہ بیدنا دیکھ لیبرل ان کے ساتھ جھوم اٹھے کہ کسی نے تو آس تھا کے اوپر سوال کر دیا تو وہی کئی لوگوں نے سوال بھی کھڑے کیے لیکن برخادت کی جو اصلی پیڑا ہے وہ کاموڑ یادرہ کو لے کر رہا ہے کہ کاموڑ یادرہ کیسے ہو رہا ہے ان کی امانے تو گھر میں ہی لوگ کاموڑ یادرہ کر لے رہی بات نماز کی تو کئی زگہ مسجدے کھالی ہوتی ہے روڈ بھرا ہوا ہوتا ہے کوئی ایمبولینس بھی جا رہی ہو تو اس کو ویٹ کرنا پڑتا ہے لیکن کاموڑ یادرہ کے دوران ایمبولینس کو راستہ ضرور ملی جاتا ہے کیونکہ کوئی راستہ گھیر کر کاموڑ یادرہ نہیں کر رہا ہوتا اب بات ہوتی ہے لنگڑ چلانے کو لے کر تو وہ سڑک کے کنارے ہوتا ہے سڑک گھیر کر لنگر نہیں چلائے جاتا لیکن انہیں کاموڑ یادرہ کو ٹارگیٹ کرنا تھا اس لئے انہوں نے نماز سے اس کی طلنا کر دی جو کہ آپ ہر تیوار میں دیکھیں گے کوئی نہ کوئی لیبرل وہ کھڑا ہو ہی جاتا ہے جو کہ ہر چیز کے اوپر سوال کرتا ہے یہ ایسا گروہ ہے جس کو دودھ کی چندہ تو ہوتی ہے کہ دودھ برباد ہو رہا ہے لیکن دودھ دینے والے جانور کو کٹ کر کھایا جائے اس سے کوئی سمسیہ نہیں ہوتی اب کیا ہوتا ہے کہ دیوالی کے دن جانور ڈر جاتے لیکن وہی جانور جس دن کٹے جاتے اس دن ان کا ڈر بلوپت ہو جاتا ہے اگر ان کے لوجیک کی مانے تو اس دن وہ تو جانور بچانے کی دعائی دے رہے ہوتے ہیں کہ پٹاکوں سے بے زبان جانور ڈر جاتے لیکن جس دن بے زبان جانوروں کے گلے پر چاکو سلایا جا رہا ہوں ان کے مانے تو ان کا ڈر نکل چکا ہوتا ہے اور یہ لوگ مٹن سے پیار بھی کرتے ہیں پوٹو بھی شیئر کرتے ہیں لیکن وہ جانور کے ڈرے بھی نہ ہوتا ہے جانور ڈرتا تو صرف پٹاکے سے باکے زندہ رہیں تو پھر ملیں گے اور ملتے رہیں گے تو زندہ رہیں گے ملنا زلنا زہاری رکھے لیکن ہاں ماسٹر اسٹروک وادی بلکل بھی نہ ہو